بسم اللہ الرحمن الرحیم تجاویز حاصل کیے جا رہے ہیں جلد بلا تفریق یہ مسائل حل ہوں گے جن کلیوں اور علاقوں میں ان سہولیات کی زیادہ ضرورت ہوگی ان علاقوں کو فراہم کی جائے گی اب تک سینٹ و ترقیاتی عوامی اس کی مات مکمل ہوئے ہیں اور مزید اس کی مات پر جلد کام شروع ہوگا سانیہ آٹھ اگس کے شہدہ کے اہل خانہ کے لیے دیے گئے بتیس کروں کہاں گئے علی احمد کوت کا سواد سینئر وکیل حشمت کمرانی ایڈوکیٹ آئی سی یو میں زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مبتلا ہے مگر ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں دوسری جانب پر تقلیف دعوتوں پر لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ سانیہ آٹھ اگس کے شہدہ کے اہل خانہ کے لیے دیے گئے بتیس کروں روپے کہاں خرچ ہو گئے ہیں جمعید علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل پی ڈی ایم کے مرکزی نائب صدر سینیٹر مولانا عبدالغفر حیدی نے کہا کہ جمہوری احتجاج کا راستہ نہیں روکا جا سکتا جالی حکومت اوچھی حد کندوں پر اتر آئی ہے تیس نومبر کو تاریخ ساز جلسہ ہوگا اگر حکومت پر شم نام کی چیز ہے تو استیفہ دے کر گھر جائے ہمارے اس سے پہلے بھی جلسے ہوئے ہیں ایک شیشہ تک نہیں ٹوٹا ہم نے ہمیشہ پر امن جلسے کیے ہیں مگر عمرانی حکومت اب اوچھے حد کندوں پر اتر آئی ہے چیف سیکریٹری بولوزستان کیپٹن ڈیٹائٹ فزیل افرد کی زیر صدارت کورونا ایسو پیس پر عمل درامت کے یقینی بنانے سے متعلق اس لازمناکت ہوا انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی دنیا بھر میں دوسری لہر انتہائی خطرنات ہے اور ملک میں بھی کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے معاشرے کے ہر فرق پر یہ اخلاق کیودینی ذمہ داری آئید ہو دی ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت کی طرف سے دیئے گئے ایسو پیس پر عمل درامت کی یقینی بنائے اور ایسو پیس کو فالو کرنا ہی کورونا سے نجات حاصل کرنے کا واحد ڈال ہے اسسسٹن کمیشنر نوشکی صوبان سلیم درستی نے ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر ڈاکٹر صاحب زادف فرید احمد اور ایم ایس ڈاکٹر زفر مینگل کے ہمراہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہاسپیٹل نوشکی میں پانچ روزہ پولیوں مہم کا آغاز بچوں کو پولیوں کے قطرے پلا کر دیا ڈسٹرک ہیلت آفیسر نے میڈیا کو بتایا کہ پانچ روزہ مہم بھی دوران نزلے کے تینتیس ہزار چھے سو پردہ بچوں کو پولیوں کے قطرے پلاے جائیں گے اس سلسلے میں پردہ پکسٹ پوائنٹ آٹھ ٹرانزٹ پوائنٹ اور ایک سچونتیس موبائل ٹیم میں بچوں کو قطرے پلائیں گے بلوچستان انٹرنیشنل ویمن سکواش لیگ کا فائنل کوئٹا میں کھیلا گیا آمنہ فیاض نے بی آئی ایس ایل بلوچستان انٹرنیشنل سکواش لیگ کے ویمن کٹیگری فائنل میٹ میں فائزہ زفر کو شکست دے کر چیمپئن ہونے کا احساس حاصل کر لیا ہے کوئٹا کلب میں کھیلے گئے فائنل میٹ میں آمنہ فیاض نے فائزہ زفر کو نو گیارہ آٹھ گیارہ اور آٹھ گیارہ سے شکست دی ہے بلوچستان بار کانسل کے انتخابات میں اندرونے بلوچستان کے تینوں نشستوں پر پروفیشنل لائیرز گروپ کے امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں بلوچستان بار کانسل کے انتخابات میں جوب زون سے منیر احمد کارکر مکران زون سے کاسم خان گاجے زئی نسیر آباد زون سے راہب خان بلے دی کامیاب ہو گئے تینوں امیدواروں کا تعلق پروفیشنل فینل سے ہے جبکہ منیر احمد کارکر مسلسل تیسری بار اس نشست پر کامیاب ہوئے ہیں سپریم کورٹ بار اسویشن کے سابق صدر امان اللہ کزانی نے تینوں امیدواروں کا مبارک بات دی ہے صبحی داروں حکومت کوئٹا میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ ہونے کے بعد بلوچستان میں رمہ برس پولیو اسے متاثرہ کیسز کی تعدہ چوبیس ہو گئی ہے تحصیلات کے مطابق کوئٹا کی علاقی چلتن ڈاؤن میں دس ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی مہگمہ ایسی حد کے مطابق وائرس کی جانچ کے لیے نمونیں گیارہ اور بارہ نومبر کو حاصل کی گئے تھے بچی کا تعلق پولیو کے قطعے پلانے سے انکار کرنے والے گھرانے سے ہے تحصیل دار اور نائف تحصیل دار اسوشیشن بلوچستان پر پاری اسوشیشن بلوچستان اور خزانہ اکاؤنٹس اسوشیشن بلوچستان کا ایک مشترکہ اجلاس ہونا کن ہوا جس میں گزشتہ دنوں ریپی کمیشنر آفیس کوئٹا میں پیش آنے والے واقعے کی شدید الپاز میں مضمت کی گئی اور بعض بخلا کی جانم سے اس واقعے کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر کوئٹا سمیت دیگر افسرات پر آئے ازامات کو بے بنیاد منگھڑک قرار دیا گیا ہے مینگل بادینی اور جمال دینی قبائل کے موت برین نے نوشکی میں پریس کانفرنس کتے ہوئے کہا کہ نوشکی میں بارش کم ہونے کے باعث چشمے کاریزات خوشک ہو چکے ہیں جس سے زمین کا وارٹر لیول خطرناک حد تک گر چکا ہے وفاق کی جانب سے گزشتہ اجواب میں خیسار ڈیم منظور ہوا وہ پنٹس ختم ہونے کے بعد روک دیا گیا لہٰذا برسرہ اقتدار حکمرانہ کو چاہیے کہ خیسار ڈیم کے تعمیرات کے لئے فاری پنٹس ریلیز کریں تاکہ خیسار ڈیم کا کام وقت مقررہ پر مکمل ہو سکے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے